موسیقی ایک قطرہ دریہ ہے تو دریہ ہو جاؤ ایک ذرہ سہرہ ہے تو سہرہ ہو جاؤ اس طرح گزر عشق حدوں سے اپنی اس طرح گزر عشق حدوں سے اپنی ایک شخص اگر تو ہے تو دنیا ہو جاؤ اے 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 کیا کہنے ایک قطرہ دریہ ہے تو دنیا ہو جاؤ ایک ذرہ سہرہ ہے تو سہرہ ہو جائے اس طرح گزر عشق حدوں سے اپنی ایک شخص اگر تو ہے تو دنیا ہو جائے ایک اور بھائی دیکھئے ہر شے کو اشارے پہ چلانے والا ہر شے کو اشارے پہ چلانے والا جینے کا ہر انداز سکھانے والا ہر شے کو اشارے پہ چلانے والا جینے کا ہر انداز سکھانے والا ایک گھر بھی نہیں ہم سے بنایا جاتا ایک گھر بھی نہیں ہم سے بنایا جاتا کیا خوب ہے دنیا کو بنانے والا ایک گھر بھی نہیں ہم سے بنایا جاتا کیا خوب ہے دنیا کو بنانے والا کیا خوب ہے دنیا کو بنانے والا کیا خوب ہے دنیا کو بنانے ہم دے اور دیکھئے کچھ میں نے تجربات بھی کیے روایت میں تو صرف ایک حرف بدلتا ہے پورا لفظ بھی نہیں ایک حرف بدلتا ہے اور پورا مصرہ ایجیٹیز دیتا ہے دیکھئے گا یہ تجربہ روایی میں اس طرح کے تجربات بہت کم ملیں گے مطلب آپ کہیں کہیں دیکھوائیں گے سیدھا سیدھا کہیں نظر آ جائیں گے تو روایی پیش کرتا ہوں کہ سردرد محبت میں مزہ دیتا ہے سردرد محبت میں مزہ دیتا ہے سردرد محبت میں مزہ دیتا ہے ہر درد محبت میں مزہ دیتا ہے سردرد محبت میں مزا دیتا ہے ہر درد محبت میں مزا دیتا ہے یہ درد بری چیز ہے مانا ہم نے یہ درد بری چیز ہے مانا ہم نے پر درد محبت میں مزا دیتا ہے سردرد محبت میں مزا دیتا ہے ہر درد محبت میں مزا دیتا ہے یہ درد بری چیز ہے معنی ہم نے پر درد محبت میں مزا دیتا ہے اسی طرح کی ایک اور دعای دیکھ لے دل تو محبت کا مزا آئے گا لے دل لے دل لے دل تو محبت کا مزا آئے گا دے دل تو محبت کا مزا آئے گا تو محبت کا مزا آئے گا لے دل تو محبت کا مزا آئے گا دے دل دے دل تو محبت کا مزا آئے گا اور سج بات تو یہ ہے کہ تیرے سینے میں ہے دل ہے دل تو محبت کا مزا آئے گا یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ربائی کے چوتھا مطرہ بول رہا ہے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے کیا یہاں بھی کمال ہے دے دل شکریہ شکریہ نوازش یہ جملہ بہت خوبصورت ہے لے دل تو محبت کا مزا آئے گا کیا کہنے دے دل تو محبت کا مزا آئے گا سج بات تو یہ ہے کہ تیرے سینے میں ہے دل تو محبت کا مزا آئے گا ایک ربائی کے اس میں نے کیا اچھے جملے سے داد دی ہے کہ دل کی جو لے دے ہوئی ہے کیا لطفہ آئے تھا وہ ایک وہ سنسکریت میں جی ایک کہاوت ہے اور وہ بہت مشہور ہے کہ کبھی کرو تھی کعویانی رسم جاناتی پنڈیتا مطلب کبھی تو شائری کر کے ہٹ جاتا ہے اس کے رس کو شروتہ سمجھتے ہیں اس کو جو ہے شروتہ نہیں مطلب پنڈیت کو بھی اس کے رس کو جانتے ہیں تو وہ پنڈیت بیٹے ہیں بے شک عارف عثمانی صاحب کسی پنڈیت سے کم نہیں یہ اللہ اللہ زندہ رکھے اور دیکھئے بغیر دل لیے دیے بات بھی نہیں بنتی ہے کوئی بھی فن جو ہے دل لیے دیے بغیر آتا ہی نہیں ہے حضور ہم لوگ غزل بھی سنیں گے ہم لوگ غزل بھی سنیں گے ہاں غزل سنیں گے غزل سناتا ہوں کچھ دو چار دوہیں بھی سنا دیتا سنا دیتا ہوں آئے کیا کہنے ایک دوہہ یہ دیکھئے ہم دیش میں کہ چندہ میں بھی نور ہے چندہ میں بھی نور ہے سورج میں بھی نور چندہ میں بھی نور ہے سورج میں بھی نور اور سب میں جس کا نور ہے وہ کتنا بھرپور آہ چندہ میں بھی نور ہے سورج میں بھی نور سب میں جس کا نور ہے وہ کتنا بھرپور اور اسی صوفیزم کو بھرکڑا رکھتے ہو اگلا دعا بھی ہے مونگا موتی چن لیے مونگا موتی چن لیے پہن لیا پکھراج مونگا موتی چن لیے زبان دیکھئے کہ مونگا موتی چن لیے پہن لیا پکھراج اور من کا اہیرہ جب ملا آگئی موہلاج مونگا موتی چن لیے پہن لیا پکھراج من کا اہیرہ جب ملا آگئی موحیل آج غزل پہ آ جاتے ہیں غزل کا مطلع دیکھئے گا کہ بنیاد سنبھالی کبھی دیوار سنبھالی بنیاد سنبھالی کبھی دیوار سنبھالی ایک دل کی عمارت تھی کئی بار بنیاد سنبھالی کبھی دیوار سنبھالی ایک دل کی عمارت تھی کئی بار سنبھالی اور سر اپنا جھکایا نہ کسی شاہ کے آگے ہر بار آنا نے میری دستار سنبھالی سر اپنا جھکایا نہ کسی شاہ کے آگے کیا کہنے سر اپنا جھکایا نہ کسی شاہ کے آگے سر اپنا جھکایا نہ کسی شاہ کے آگے ہر بار انا نے میری دستار سنبھالی اور شہر دیکھئے کہ لوگوں نے تو مورل جو گرہ ہے ہمارا سماج کا اور جس طرح سے لوگ زرہ زرہ سی خواہشوں کے لیے اپنا ایمان بیج دیتے ہیں ہم نے شہر کہا ہے گزل بنائی اس کہ لوگوں نے تو گر گر کے فلک سر پہ اٹھایا کیا مصرہ ہے صاحب لوگوں نے تو گر گر کے فلک سر پہ اٹھایا نادان تھے ہم نادان تھے ہم عظمت کردار سنبھالی لوگوں نے گر گر کے فلک سر پہ اٹھایا نادان تھے ہم عظمت کردار سنبھالی اور دیکھئے شہر دیکھے گا کہ جانے نہ دیا ہاتھ سے جینے کے ہنر کو جانے نہ دیا ہاتھ سے جینے کے ہنر کو کہ جانے نہ دیا ہاتھ سے جینے کے ہنر کو پتوار جو چھوٹی ہے تو مشدار سنبھالی ہے جانے نہ دیا ہاتھ سے جینے کے ہنر کو جانے نہ دیا ہاتھ سے جینے کے ہنر کو پتوار جو چھوٹی ہے تو مجدار سنبھالی اور شیف دیکھئے کہ تلوار رکھی اور قلم کو جو اٹھایا یہ سارے ہمارے صحافی لیکھا شائر سب کی نظر کرتا ہوں یہ شیر یہ شیر سب کی لئے کہ تلوار رکھی اور قلم کو جو اٹھایا تلوار رکھی اور قلم کو جو اٹھایا تلوار سے بڑھ کر کوئی تلوار سنبھالی تلوار رکھی اور قلم کو جو اٹھایا تلوار سے بڑھ کر کوئی تلوار سنبھالی اور یہ شیل خاص طور سے سنیے پنڈیت جی آپ خاص طور سے سنیے آسف عثمانی صاحب سنیے شیل سنیے کہ ایک عمر گزر جانے پہ محسوس ہوا ہے سنو شیل ایک عمر گزر جانے پہ محسوس ہوا ہے یہ زندگی بیکار تھی بیکار سنبھالی ایک عمر گزر جانے پہ محسوس ہوا ہے یہ زندگی بیکار تھی بیکار سنبھالی یہ زندگی بیکار تھی بیکار سنبھالی آرے شکریہ نوازش محبت نہیں میں تعلیب علم ہوں ایک ایسا تعلیب علم جس پر ریسرچ کر کے پانچ لوگ پی ایج ڈی پا چکے ہیں اب تک ایک بار پرزور استقبال فرما دیں مہترم ابراہیم اش صاحب آپ سے مخاطب ہیں اور دیکھئے غزل ایک بالکل خالص غزل سناتا ہوں میں جی 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 اس سے اچھا سناتے ہیں تھوڑا مل مل کے بچڑنے کا بزا کیوں نہیں دیتے وہ تو گنشام نے گائی ہے اور کئی لوگوں نے گائی تو وہ ایک الگ میرا کہنا چاہیے کے فیلڈ ہے تو سنیے غزل سنیے جی نایر کہ رات بھر تنہا رہا رات بھر تنہا رہا دن بھر اکیلا میں ہی تھا رات بھر یہ ایک فنکار کی لائیب ہے اس میں پوری اور خاص طور سے بھمبئی کی لائیب ہے کہ رات بھر تنہا رہا دن بھر اکیلا میں ہی تھا شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسا میں ہی تھا رات بھر تنہا رہا دن بھر اکیلا میں ہی تھا شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسا میں ہی تھا اور یہ شہر میں نے کہا بعد میں یہ روک کمار راٹھول کو میں نے سنایا وہ کہنے لگا ابراہیم بھائی یہ پورا جو ہے ویدانت کا تھوٹ ہے اور مجھ سے ایک عرشہ سنائی اس نے وید کی اور وہ پورا اس کا میننگ بھی اسی انداز کا تھا پھر گیتہ میں بھی کرشن نے یہی بات ارجن سے کہی ہے شیر دیکھے گا ہم نے گزل میں کہا اور یہ کچھ پڑا نہیں تھا ہم نے تھوٹ کس طرح سے ملتے ہیں کس طرح سے آدمی کی سوچ کہاں جا کے ٹکراتی ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا تو شیر سنیا کہ میں ہی دریا میں ہی طوفاں میں ہی دریا میں ہی طوفاں میں ہی تھا ہر موج بھی میں ہی طوفاں میں ہی دریا میں ہی طوفاں میں ہی تھا ہر موج بھی اور میں ہی خود کو پی گیا سدیوں سے پیاسا میں ہی تھا میں ہی دریا میں ہی طوفاں میں ہی تھا ہر موج بھی میں ہی خود کو پی گیا صدیوں سے پیاسا میں ہی تھا اور کس لیے کترہ کے جاتا ہے مسافر دم تو لے شیل سنیے گا کہ کس لیے کترہ کے جاتا ہے مسافر دم تو لے آج سوکھا پیڑ ہوں کل تیرا سایہ میں ہی تھا کیا کہنے کیا کہنے کس لیے کترہ کے جاتا ہے مسافر دم تو لے آج سوکھا پیڑ ہوں کل تیرا سایہ میں ہی تھا اور دیکھئے شیل دیکھئے کہ میری آہٹ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس اقبال سنو شیل سنو کہ میری آہٹ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس سب کی آہٹ سب کی دھڑکن سننے والا میں ہی تھا واہ 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 میری آہٹ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس سب کی آہد سب کی دھڑکن سننے والا میں ہی تھا اور دور ہی سے ہم فنکاروں کے کئی ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں جو بہت دور دور بسے ہوتے ہیں جن کا آتا پتا بھی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو کہ وہ لوگ ہمارے فین ہیں ہمیں چاہتے ہیں دیکھئے شیر دیکھئے گا کہ دور ہی سے چاہنے والے ملے ہر مور پر دور ہی سے چاہنے والے ملے ہر مور پر دور ہی سے چاہنے والے ملے ہر مور پر اور فاصلے سارے مٹانے کو ترستا میں ہی تھا دول ہی سے چاہنے والے ملے ہر مور پر فاصلے سارے مٹانے کو ترختہ میں ہی تھا اب تھوڑا سا ذرا ایک دم خالص گزل کی طرف آتے ہیں دھرتی پر دیکھیں ایک پینٹنگ ہے اس مطلعے میں آپ کو محسوس ہوگی کہ دھرتی پر ایک چاند اترتے دیکھا ہے دھرتی پر ایک چاند اترتے پک ڈنڈی سے اسے گزرتے دیکھا ہے دھرتی پر ایک چاند اترتے دیکھا ہے پک ڈنڈی سے اسے گزرتے دیکھا ہے دیکھیں ہاں آپ تو ہیں پنڈیس آدمی ہیں پنڈیسوں کو میں جانتا ہوں بہت اچھی تھا ایسے وہ کیا کیا گل کھلاتے ہیں دھلتی پر ایک چاند اترتے دیکھا ہے پکڈنڈی سے اسے گزرتے دیکھا ہے اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہر آیا اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہر آیا موسم کو بھی آنیں بھرتے دیکھا ہے آئے 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 اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہر آیا اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہر آیا موسم کو بھی آنیں بھرتے دیکھا ہے اور شہر دیکھے گا کہ دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں پتھر میں دھڑکن کیسے پیدا ہوئی ہے دیکھیں دوسرا مشروع دیکھیں کہ دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں ہر پتھر میں جن رہوں سے اسے گزرتے دیکھیں آئے 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 دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں خیال نہیں جاتا میں نہیں لگاتا ہوں یہ اوپر والے دین ہے اس کی قرامات ہے دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں جن گاہوں سے اسے گزرتے دیکھا ہے جن گاہوں سے اسے گزرتے دیکھا ہے اور شیر دیکھے گا کہ پیار بہت آتا ہے پیار بہت آتا ہے اس کی باتوں پر پیار بہت آتا ہے باتیں کیسے یہ دیکھئے کہ پیار بہت آتا ہے اس کی باتوں پر پیار بہت آتا ہے اس کی باتوں پر جن باتوں سے اسے مکرتے دیکھا ہے اس کی باتوں پر جن باتوں سے اسے مکرتے دیکھا ہے اور یہ شہر دیکھئے خاص طور سے یہ کئی لوگوں نے کوڈ بھی کیا اسے اور یہ بہت پسند کیا جاتا ہے سنیے شہر سنیے پنڈیت جی سنیے آپ خاص طور سے آپ کے لئے آپ کے نظر کرتا ہوں کہ آؤ چل کر اس سے باتیں کرتے ہیں 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 جس سے اس کو باتیں کرتے ہیں آہ 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 بھئی کیا کہنے آؤ چل کر اس سے باتیں کرتے ہیں جس سے اس کو باتیں کرتے دیکھا ہے آؤ چل کر اس سے باتیں کرتے ہیں جس سے اس کو باتیں کرتے دیکھا ہے اب ایک نظر خوزے میں دریا جس کو سمانا ہے ایک نظر پیش کرتا ہوں نہیں نہیں کیوں شیائی کہتے ہیں گیا پنڈپ آیا جواب نہیں کیوں شک کرتے ہیں سنیے نظر سنیے نظر کا نظر فاضلی نہیں ہوں نظر فاضلی اچھے دوست تھے ہمارے سینئر تھے بہت محبت کرتے تھے ہم سے وہ پوری یاد نہیں ہے شیئر سنے دو تین شیئر سنا دیتا ہوں دو لائن سنا دیتا ہوں دیکھئے کریکٹر آدمی کا ہر لمحے بدلتا ہے یقیناً وہ میں نے محسوس کیا تو اس گزل میں پوری اس گزل میں ہے وہ وہ کئی لوگوں نے گائی ہے وہ گزل تو میں گائی ہوئی گزلوں کو پھر ایک طرف چھوڑ دے پاؤں ارے کوئی نہیں تو اس کے اشار سنیے ایک کریکٹر میں کئی کریکٹر ہوتے ہیں ہر لمحے ایک کریکٹر بدلتا ہے انسان کا وہ تو آدمی میں ہوتے ہیں یہاں تو ہر کریکٹر کی بات کہ دیکھا تو کوئی اور تھا دیکھا تو کوئی اور تھا سوچا تو کوئی اور دیکھا تو کوئی اور تھا سوچا تو کوئی اور دیکھا تو کوئی اور تھا سوچا تو کوئی اور سوچا تو کوئی اور جب آکے ملا اور تھا چاہا تو کوئی اور دیکھا تو کوئی اور سوچا تو کوئی اور جب آ کے ملا اور تھا چاہا تو کوئی اور یاد نہیں آ رہا ہے میں نظم سناتا ہوں یہ نظم کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو کئی لوگ ہوں گے ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں کذبوں سے نکل کر بڑے بڑے مہا نگر میں جا کے بج جاتے ہیں جیسے دلی بمبئی میں بمبئی میں جا کے بج گیا تو یہ ایکسپیرینس ہوا اور کلکتہ مدرس ایسی جگہ چلے جاتے ہیں اور پھر ایک نوستیل جیہ جو ہے وہ پیچھا کرتا ہے ہر آدمی کو پھر وہاں پہ اپنے کچھے گھر کی یاد آتی ہے گاؤں کے پیڑوں کی یاد آتی ہے جامن کی یاد آتی ہے جھولوں کی یاد آتی ہے ایک ماں کی یاد آتی ہے ہے تو یہ نظر بہت ہی ذرا تھوڑی جہاں بھی سناتا ہوں تو کئی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں میں پچھلے دنوں کشمیل گیا تھا ابھی نہیں سال ڈیل سال پہلے نہیں نہیں ابھی نہیں گیا سال ڈیل سال پہلے گیا تھا تو وہاں مشاہرہ پڑھ رہا تھا میں جمہو ہے اور یہی نظر جب میں نے سنائی سامنے کی روہ میں ایک سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی ایک دم چیخ مار کے رونے لگی مطلب اس کا بنا حال ہو گیا سن کے تو ایسے کئی واقعات اس نظر کے ساتھ جلے ہوئے ہیں آپ کو نظر سناتا ہوں سنی سنیں حضرات کہ پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں پرانا یار جب ملتا ہے کوئی میں بہت اتمنان سے سناتا ہوں چیختا چلاتا نہیں ہوں یا اسٹیج پہ وہ جو ڈراما ہوتا ہے شعر پڑھنے کے لئے وہ سب نہیں ہیں اپنے پاس صرف سیدھی سچی شاعری ہے اور اتمنان سے سناتے ہیں ایک پنڈک نے سارٹیفیکٹ دیا ہے سنیے کہ پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں وطن میں وہ جو کچھا گھر تھا میرا اب وہ کیسا ہے آہا 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 پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں وطن میں وطن میں وہ جو کچھا گھر تھا میرا اب وہ کیسا ہے وہ سب مٹی کی دیواریں ذرا جو سر سے اونچی تھی سر سے اونچی تھی وہ سب مٹی کی دیوار ہیں مٹی کی دیوار ہیں ذرا جو سر سے اونچی تھی کہیں آڑی کہیں تلچی کہ جو بالکل نصیدی تھی وہ سب مٹی کی دیوار ہیں ذرا جو سر سے اونچی تھی کہیں آڑی کہیں تلچی کہ جو بالکل نصیدی تھی تھی ان پر ایک چھت تھی ان پر ایک چھت لوہے کے بے ترتیب پتروں کی کوئی کیلے ملے نہیں لگی بھی تھی ان پتروں میں تھی ان پر ایک چھت لوہے کے بے ترتیب پتروں کی وہ پتریں آندھیاں چلتی تو اکثر اڑ بھی جاتے تھے آئے آئے تھی ان پر ایک چھت لوہے کے بے ترتیب پتروں کی وہ پتریں آندھیاں چلتی تو اکثر اڑ بھی جاتے تھے کبھی وہ ٹوٹ جاتے تھے کبھی وہ مر بھی جاتے تھے کبھی وہ ٹوٹ جاتے تھے کبھی وہ مر بھی جاتے تھے نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں نیا خرچہ نکل آتا تھا بارش کے زمانے میں کہ گہنے ماں کے بگ جاتے تھے اس موسم سوانے میں صاحب نظم ہو رہی ہے کہ مووی کا کوئی سین چل رہا ہے صاحب سٹیج ہو رہا ہے میاں خرچہ نکل لاتا تھا بارش کے زمانے میں کہ گہنے ماں کے بگ جاتے تھے اس موسم سہانے میں اکھڑ جاتی تھی دیواریں بگڑ جاتا تھا گھر سارا اکھڑ جاتی تھی دیواریں بگڑ جاتا تھا گھر سارا سمٹ جاتا تھا ایک کونے میں سامانے سفر سارا اکھڑ جاتی تھی دیواریں بگڑ جاتا تھا گھر سارا سمٹ جاتا تھا ایک کونے میں سامانے سفر سارا وہ کڑکتی بجلیاں کڑکتی بجلیاں تو ماں کے سینے سے لپڑ جاتے کڑکتی بجلیاں تو ماں کے سینے سے لپڑ جاتے اور خوشی سے جھوم اٹھتے جبکہ بادل سارے چھڑ جاتے کڑکتی بجلیاں تو ماں کے سینے سے لپڑ جاتے خوشی سے جھوم اٹھتے جبکہ بادل سارے چھڑ جاتے وہ گھر گرمی کے موسم میں کوئی تندور بن جاتا وہ گھر گرمی کے موسم میں کوئی تندور بن جاتا ٹھٹھل جاتے تھے سلدی میں کے جاڑا جب کبھی آتا ہر موسم بتا دیا ہے دیکھیں ٹھٹھل جاتے تھے سلدی میں کے جاڑا جب کبھی آتا وہ کچھا گھر ہی تھا اپنی زمین اور آسمہ اپنا وہ کچھا گھر ہی تھا اپنی زمین ایک گھر کی عصد دیکھئے وہ کچھا گھر ہی تھا اپنی زمین اور آسمہ اپنا کہ جس کی دھول مٹی میں بسا تھا ایک جہاں اپنا وہ کچھا گھڑی تھا اپنی زمین اور آسمہ اپنا کہ جس کی دھول مٹی میں بسا تھا ایک جہاں اپنا اسے ماں لیپتی تھی پوٹتی تھی اور سجاتی تھی اسے ماں لیپتی تھی پوٹتی تھی اور سجاتی تھی کہ کچھے گھر کو وہ نادان ایک جنت بناتی تھی اسے ماں لیپتی تھی پوٹتی تھی اور سجاتی تھی کہ کچھے گھر کو وہ نادان ایک جنت بناتی تھی کہ کچھے گھر کو وہ نادان ایک جنت بناتی تھی محبت تھی اسے اس گھر کے ایک ایک زرے زرے سے محبت تھی اسے اس گھر کے ایک زرے زرے سے اس گھر کے ایک ایک زرے زرے سے کہ جس کی دھول میں ایک روز وہ بھی ہو گئی مٹی کہ جس کی دھول میں ایک روز وہ بھی ہو گئی مٹی محبت تھی اسے اس گھر کے ایک ایک جرے جرے سے کہ جس کی دھول میں ایک روز وہ بھی ہو گئی مٹی جنازہ جب اٹھا تو سب درو دیوار روئے تھے جنازہ جب اٹھا تو جنازہ جب اٹھا تو سب درو دیوار روئے تھے جنازہ جب اٹھا تو سب درو دیوار روئے تھے سہن میں تھی اداسی اوٹلا مایوس لگتا تھا کیا کہنا سہن میں تھی اداسی اوٹلا مایوس لگتا تھا سنبھالے گا ہمیں اب کون مطلب کون لپے گا پوتے گا ان کو سنبھالے گا ہمیں اب کون سب ہی نے یہ سوچا تھا ملائک مرکہ بنباس مجھ کو اپنے اس گھر سے ملائک عمر کا بنباس مجھ کو چودہ بلس کا نہیں ایک پوری عمر کا ملائک عمر کا بنباس مجھ کو اپنے اس گھر سے جہاں بچپن گزارا کٹ گیا رشتہ اسی در سے ملائک عمر کا بنباس مجھ کو اپنے اس گھر سے جہاں بچپن گزارا کٹ گیا رشتہ اسی در سے وہ کچھا گھر وہ کچھا گھر عزیزوں نے میرے اب بیج ڈالا ہے وہ کچھا گھر عزیزوں نے میرے اب بیج ڈالا ہے خدا جانے وہاں کیا ہو گیا کیا ہونے والا ہے پرانا یار جب ملتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہوں وطن میں وہ جو کچھا گھر تھا میرا اب وہ کیسا ہے کیا کہنے کیا کہنے